ہلو فرینڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں باجرے اور چاول کی اڈلی جو بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہوتی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کٹوری باجرہ لیا ہے اسے اچھے سے دو سے تین بار دھو لیں گے یہ دیکھئے باجرے میں کتنا کچرہ ہے اوپر تو اس کو ایک دم اچھے سے ساپ کر لیں گے ساپ پانی ڈال کر پانچ سے چھے گھنٹے کے لئے بھیگنے دیں گے اسی طریقے سے چاول کو بھی دو لیں گے اور بھیگو کر رکھ دیں گے ایک چمت دانا میتھی دو کر ڈال دیں گے پانچ سے گھنٹے ہو گئے ہیں باجری اور چاول اچھے سے بھیگ گئے ہیں ایکسٹرا پانے نکال کریں اچھے سے باریک پیس لیں گے یہ دیکھئے ایک دم باریک پیس لیں گے اس طریقے سے بڑے برطن میں ڈال دیں گے اسی طریقے سے چاول کو بھی ایک دم باریک پیس لیں گے دونوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھئے بیٹرہ ہمارا بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے نا زیادہ گاڑا اور نا زیادہ پتلا اور اسے چھے سے سات گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے چٹنی بنانے کے لیے مکسی کے جار میں ہرا دنیا پودینہ ادرک لیسون ہری میرچ اور نمک کالا نمک اور نمبو ڈال کر باریک پیس لیں گے آپ چاہے تو اس میں روشٹر چنا یا موہ فلی بھی ڈال سکتے ہیں جس سے چٹنی امر بہت ہی اچھی بنے گی میرے پاس نہیں تھے تو میں نے نہیں ڈالیں یہ دیکھئے چٹنی بن کر تیار ہیں بیٹر کو سات آٹھ گھنٹے ہو گیا ہے یہ اچھے سے فرمیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا ہمارا بیٹر جو ہے فرمیٹ ہوا ہے اس میں نہ دہی ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بیکنگ سوڈا پاوڈر یا کچھ اور ڈالنے کی ضرورت ہے باجرہ بہت ہی اچھے سے فرمیٹ ہو جاتا ہے اپنے آپ ہی اس میں ایک بات کا دیان رکھنا ہے نمک پہلے نہیں ڈالنا ہے نہیں تو فرمیٹ نہیں ہوگا اچھے سے لاسٹ میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک اور اچھے سے مکس کر دیں گے کڑائی میں پانی گرم ہونے رکھ دیں گے اور ٹرے کو گھی سے گریز کر لیں گے تھوڑا تھوڑا بیٹر ڈالیں گے اس طریقے سے بیٹر کو زیادہ اوپر تک نہیں برنا ہے کیونکہ بعد میں پھولے گی ہماری ایڈلی تو پھر پھیل جائے گی یہ دیکھئے اس طریقے سے سارا بیٹر بھر لیا ہے ٹرے میں پانی میں بھی اوبال آ گیا ہے تو ٹرے کو کڑائی میں رکھ دیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے دوسری ٹرے کو بھی اس طریقے سے رکھ دیں گے اور ڈھک کر بیچ سے پچیس منٹ تک پکا لیں گے یہ دیکھئے بیچ میں چیک کریں گے یہ دیکھئے چاکو سے اس طریقے سے چیک کریں گے چاکو کے ابھی بیٹر لگ رہا ہے تو ایڈلی ہماری ابھی نہیں پکی ہے تھوڑی دیر اور پکا لیں گے پھر سے چیک کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اب چاکو کے نئی چیپک رہا ہے بیٹر تو اب ہماری ایڈلی بن کر تیار ہے یہ دیکھئے کتنی اچھے سے ہماری ایڈلی نکل رہی ہے آرام سے تو یہ ہی اچھے سے پکی ہوئی ایڈلی کی پہچان ہے آرام سے نکل جائے گی اس طریقے سے ساری ایڈلیاں ہم نکال لیں گے بازرہ بہت ہی ہی ہیلدھی ہوتا ہے ہمارے شریر کے لیے تو آج کل کے بچے بازرے کی روٹی نہیں کھاتے تو اس طریقے سے ہم ایڈلی بنا کر دے سکتے ہیں بچوں کو تو آج کی بازرے کی ایڈلی کی ریسپی آپ کو کسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اگر ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جس سے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی نہیں لگی ہو تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہو جس سے میرے کو پتا تو چلے کی میری ریسپی پسند آرہی ہے یا نہیں آپ کو پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد موسیقی موسیقی موسیقی